دوستو انسان نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ترہ ترہ کی چیزیں کھائی ہیں کبھی انسان نے گوشت کھایا کبھی پھل کھائے اور کبھی سبزیاں کھائیں آج دنیا میں تقریباً دوستوں ممالک موجود ہیں لیکن ہر ملک کے رسم و رواد اور کھانے ایک دوسرے سے الگ ہیں اسی طرح کچھ ملکوں میں ایسی چیزیں بھی کھائی جاتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو بہت گنونی لگتی ہیں اور ان شرمناک کھانوں کو کھانے سے لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ خطرناک کھانوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں کھانے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں اوکٹوپس دوستو دنیا میں کئی جگہ آکٹوپس کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے آکٹوپس کا ذائقہ ربر کی طرح ہوتا ہے لیکن اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد آکٹوپس فرائی میٹ کی طرح لگتا ہے اسپین پرتگال اور گریس میں لوگ آکٹوپس کو اوبال کر اور بھون کر کھانا پسند کرتے ہیں جبکہ جاپان میں انہیں سشیمی کے طور پر کھایا جاتا ہے جو آکٹوپس کی بریق سلائسز ہوتی ہیں اور مالٹا میں آکٹوپس کو سپیکٹی کی طرح کھایا جاتا ہے لیکن کوریا میں آکٹوپس کھانے کا طریقہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ یہاں پر لوگ آکٹوپس کو زندہ کھا جاتے ہیں لیکن ایسا کرنا کئی بار لوگوں کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق کوریا میں ہر سال آکٹوپس کو زندہ کھانے کی وجہ سے کئی لوگ موت کے شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ آکٹوپس بہا چپ چپا ہوتا ہے اور چپ چپا ہونے کی وجہ سے یہ جاندار گلے میں پکٹ کر لیتا ہے اور دم گھٹنے سے کھانے والی انسان کی موت ہو جاتی ہے اسی طرح کوریا کی ایک لڑکی نے زندہ آکٹوپس کو کھانے کی کوشش کی لیکن آکٹوپس چپ چپی ٹانگوں سے لڑکی کا گال پر چپک جاتا ہے بہت کوشش کے بعد جب لڑکی خود کو آکٹوپس سے ازاد کرواتی ہے تو لڑکی کی جلد پر زخم بن جاتے ہیں ذرا سوچئے اگر کھاتے وقت یہ گلے کے اندر ایسی پکڑ بنا لے تو کیا ہو سکتا ہے فوگو فش دوستو کئی لوگ جاپان کی ٹریڈیشنل ڈش سوشی کو خطرناک مانتے ہیں کیونکہ اس میں کچھی فش کو کھایا جاتا ہے لیکن ابھی ہم جس مچھلی کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کیونکہ اس مچھلی کو پکانے کے لیے جو شیف ہوتے ہیں انہیں اس مچھلی کو پکانے کے لیے بقاعدہ لائسنس لینا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ شیف کے پاس کئی سالوں کا ایکسپیرینس ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس مچھلی کے اندرونی حصوں میں جان لیوہ زہر ہوتا ہے جسے ٹیٹرڈوٹاکسن کہا جاتا ہے اور اس زہر کو کسی بھی انٹی وینیم سے بے اثر کرنا ناممکن ہوتا ہے اسی لیے اس مچھلی کو کھاتے ہوئے پچاس فیصد لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں اس مچھلی میں پایا جانے والا زہر سایا نائٹ زہر سے بھی ہزار گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس مچھلی میں زہریلی حصے کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان حصوں کا رنگ بھی پانی کے طرح ہوتا ہے اس لیے شیف کو اچھی طرح سے مچھلی کو صاف کرنا پڑتا ہے اتنا زہریلہ کھانا ہونے کے باوجود اس مچھلی کو کوریا کے لوگ دھڑلے سے کھاتے ہیں اور ہر سال سینکرو لوگ فگو فش کھانے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں دوستو ایٹلی شروع سے ہی کھانوں کی الگ الگ ورائٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے لیکن ان میں سے کچھ ڈشیں اتنی عجیب ہوتی ہیں جیسے کاسو مارزو اس ڈش کو بھیڑ کے دودھ سے بنایا جاتا ہے اور اس میں اڑنے والے کیڑوں کے لاروے ڈالے جاتے ہیں اور پھر کچھ مہینوں کے لیے اسے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اس وقت کے دوران یہ لاروے اس چیز کے اندر کے حصے کو کریم کی طرح ملائم بنا دیتے ہیں دوستو اس خطرناک ڈش کو کھانے سے سیڈو مایوسیس بیماری ہو سکتی ہے جس وجہ سے ایٹیلین فوڈ آثورٹیز نے اس ڈش کو بین کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس ڈش کو بلیک مارکٹ سے دگنی قیمت پر خرید کر کھاتے ہیں بلڈ کلیمز دوستو ایشیہی ملکوں میں بھی کئی عجیب چیزوں کو کھایا جاتا ہے جن میں یہ بلڈ کلیمز بھی شامل ہیں جو کہ سمندروں اور دریاؤں میں پائے جاتے ہیں اس سپیشیز میں ہیموگلوبن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے اس کے اندر کا چپ چپا ٹیشو خون کی طرح لال ہوتا ہے اور اس مادے کو کئی ملکوں میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے جیسے چین میں لوگ ان کلیمز کو کچھا اوبال کر اور بھون کر کھاتے ہیں اور ٹائ فیٹ جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں دوستو یہ سب جاننے کے باوجود پہ کئی لوگوں کی یہ پسندیدہ ڈیشیز ہیں آپ کو کونسی ڈیش سب سے خطرناک لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں